پھر اپنی قوم میں آئے ان کے امام بنے اور سور بقر شروع کر دی ففتح بی سورت البقر تی نماز کے اندر امامت کراتے ہوئے قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ سور بقر شروع کر دی فن حرف رجلن ایک شخص پھر گیا جماعت توڑ دی اس نے اس نے کیا کیا سلام پھیر لیا نماز پوری نہیں کی اس نے ان کے پیچھے اور اکیلے نماز پڑھ لی جلدی جلدی عشاء کی اور چلا گیا لوگوں نے اس سے کہا فَقَالُوا لَهُ اَنَا فَقْتُوا يَا فُلَانُوا اے فُلَان کیا تو منافق ہو گیا جب اس کو یہ دیکھا کہ جماعت میں سب لوگ کھڑے ہوئے اس نے سلام پھیر دیا جماعت توڑ دی نماز توڑ دی اپنی اب اکیلے نماز پڑھ لی وہ چلا گیا تو پوچھا کیا تو منافق ہو گیا منافق کا مطلب یہ ہے کہ کیا تو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتا ہے لیکن کیا اندر سے مسلمان نہیں جو جماعت چھوڑ دی شرعہ کا ایک قاعدہ ہے حدیث کی روح سے کہ جب کوئی کہیں نماز پڑھ چکا ہو اور پھر وہ مسجد میں جائے تو اگر دیکھے جماعت ہو رہی ہے تو نفل کی نیت کر کے شامل ہو جائے جیسے زہر کی نماز عشاء کی نماز خالی نہ بیٹھے جماعت ہوتے ہوئے یا تو مسجد سے باہر رہے اور اگر مسجد کے اندر چلا گیا تو پھر نماز کے اندر شامل ہو جائے جماعت اولا میں اپنے آپ کو شامل کر لے جب لوگوں نے اس شخص کو دیکھا کہ ان اس نے یہ کیا کہ جماعت اس نے توڑ دی خرام ابن ابی قعب انساری ان کا نام تھا جنہوں نے نماز توڑی تو لوگوں نے پوچھا کیا تو منافق ہو گیا اس نے کہا لَا وَلَّهِ وَلَا تِيَنَّ رَسُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ فَلَا اُخْبِرَنَّهُ اس نے کہا نئی رب کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور آپ کو یہ اطلاع دوں گا یعنی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ایک صحابی نے آج عشاء کی نماز میں سور بقر شروع کر دی میں نے نماز توڑی کیوں توڑی یہ کہہ رہے میں حضور کو جا کر بتاؤں گا وجہ ریزن نماز توڑنے کی دوں گا فَعَتَا رَسُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ پھر وہ حضور صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ کے خدمت میں حاضر ہوا فَقَالَا يَا رَسُلَ اللَّهِ اِنَّا أَصْحَابُ نَوَادِحَا نَعْمَلُوا بِالنَّهَارِ یا رسول اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ ہم لوگ اونٹ والے ہیں دن بر کام کرتے ہیں یعنی اونٹوں پر پانی لاتے ہیں کھیتوں میں پانی دیتے ہیں دیہاتی ہیں زمیدار ہیں فصل والے ہیں سارا دن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں محنت مشقت اونٹوں پر پانی بھر بھر کر لاتے ہیں یہ بات اس نے کس سے کہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسے کہ اِنَّا اصحاب نوادِحَا ہم اونٹ والے ہیں اونٹ نہیں والے ہیں ہم دن کو کام کرتے ہیں وَإِنَّا مُعَازَنْ صَلَّمَعَكَ لِشَعَا موجود تھے جس وقت یہ شکایت ہو رہی تھی حضور سے حضور محاس پر متوجہ ہوئے حضرت محاس بن جبل کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا یا مُعَازُ اَفَتْتَانُونَنْتَا کیا تم فتنہ گر ہو یعنی کیا تم فتنہ پیدا کرنے والے ہو فتنہ سے مراد کیا ہے عربی میں آجمائش یعنی تم کیا مقتدیوں کی آجمائش کرتے ہو کہ وہ نماز میں کھڑے رہیں گے یا ابھی چلے جائیں گے یا اندر سے ان کے دل میں کیا کیا وسوسے آ رہے ہوں گے کیا خیالات آ رہے ہوں گے کیا پوچھا یا مُعَازُ اَفَتْتَانُنَنْتَا کیا تم فتنہ گر ہو یعنی ایک تنبیہ کے طور پر یہ بات فرمائیں کہ تم فتنہ گر تھوڑی ہو تم تو دین میں آسانی پیدا کرنے والے بنو فتنہ گر نہیں فتنہ گر سے مراد یہی ہے کہ آجمائش کرنے والے نہیں آجمائش میں ڈالنے والے نہیں بلکہ آسانی والے بنو پھر فرمایا اقرأ چند صورتوں کی مثال دی حضور نے مکی صورتیں فرمایا یہ پڑھ لیا کرو وَالشَّمْسِدَ وَدُحَاهَا یہ والی صورت پڑھ لو یہ زیادہ طویل نہیں ہے وَالدُحَا وَاللَّيْلِدَا يَقْشَا یہ زیادہ لمبی نہیں ہے وَالصَبِّحْسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى یہ صورت پڑھ لو یہ زیادہ طویل نہیں ہے یعنی سمجھانے کے لئے مثال بیان کر دی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پابند کر دیا کہ یہی پڑھنا میں نے شروع میں ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ بیسک قائدہ فارمولہ نماز میں تلاوت کا کیا ہے فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن میں جہاں سے آسان ہوں وہاں سے پڑھ لو یعنی آپ کو پابند نہیں کیا گیا رسول پاک ان کو پابند نہیں کر رہے مثال کے لئے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ صورت پڑھ لو صور بقرہ کے جتنی تو بڑی نہیں ہے نا وہ صورت پڑھ لو صور بقرہ کے جتنی تو صور بقرہ کے جتنی تو بڑی صورت نہیں ہے تم نے جو صور بقرہ شروع کی نماز عشاء میں یہ ایک صحابی جو کہ تھکے ہوئے تھے انہوں نے اپنی نماز توڑ دی اگر امرچنسی آ جائے دوران نماز تو نماز توڑی جا سکتی ہے چاہے سلام پھیر کر چاہے بغیر سلام پھیرے ہوئے یعنی ایسی صورتحال آ جائے کہ نماز توڑنا ہی پڑ جائے تو اجازت ہے اس حدیث شریفہ کی روح سے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عطاب نہیں فرمایا صحابی کو کہ تم نے نماز کیوں توڑی مقام غور ہے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز کیوں توڑی کھڑے رہتے چاہے امتے رہتے چاہے سوتے رہتے چاہے بیزاری سے کھڑے رہتے نہیں یہ تنبی نہیں فرمائی ان کو تنبی فرمائی حضرت معاذ بن جبل کو جن کا مقام تو بہت اونچا ہے مگر جب اصلاح کرنی مقصود ہوتی ہے تو مقام نہیں دیکھا جاتا اصلاح دیکھی جاتی مگر جب اصلاح کرنی 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 مگر جب